اچھا اللہ سبحان اللہ زندگی کی بہارے تقسیب کر رہے تھے محترم بھائی گلفام رضا حرسانی صاحب رات کی اس گنبی خاموشی میں آپ محبتوں اور عقیدت سے مصطفیٰ کی نات سن رہے ہیں علماء اکرام کے نورانی بیانات سن رہے ہیں آخرت کے پوجی جمع ہو رہی ہے اس وقت پیرے طریقت رہبر رشد و حضائیت حضور سیدی حضرت اللہ مولانا الحاج الشاہ سید غیاس الدین صاحب کی بلا دامت برکارم اے بابو بھائی شاہب تھوڑی دیر روچا بیٹھا یہ تو ہنا جانا بند کرو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ نات سنو اور چلے جاؤ بڑوں کی باتیں سننی چاہیے تب ہی سودھ روگے ورنہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی بڑوں کی باتیں سنیے عدب کی بات سنیے نات سنیے نات ایمان تحضہ کرتی ہے بے شک مگر تقریر تقریر سے جنت کا پتہ ملتا ہے جہنم سے بچنے کا طریقہ ملتا ہے میں بڑے بڑے علماء اکرام کی بارگاہ میں محدد بانہ گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یا کہیں ایک بہت اچھا خطیب جو نوجوان خطیب ہے حضرت اللہ عبدالواحد صاحب کی بلا میمر شریف پر بہت دیر سے پہلے بھی راجبان تھے مگر اس وقت حالات کے حساب سے چترویدی صاحب کو لائے گیا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت وہ تشریف لائیں اس پل سے میری سوچ کے گہرائی بن گئی اس پل سے میری فکر کی مچائی بڑھ گئی دیکھا ہے جب سے خواب میں نالین مصطفیٰ محسوس یہ ہوتا ہے کہ بینائی بڑھ گئی اللہ عبدالواحد صاحب کی بلا جھارکن میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے نارے تقبیر نارے رسالت